بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد آج ہم خواب میں قربانی کرنے کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں جیسے اونٹ کی قربانی کرنا گائے کی قربانی کرنا یا پھر بکرے کی قربانی کرنا اور اس سے ملتی جلتی اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہم آگے بیان کرنے والے ہیں اگر آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی صحیح سے سمجھ آ جائے گی اس سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی پریس کر دیں حضرت امام ابن سہرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اونٹ گائے یا بکری کی قربانی کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ شخص غلام ہے تو ازاد ہوگا اور اگر رنج و بلا اور مشکل میں گرفتار ہے تو اس سے شفا پائے گا اور اگر قید میں ہے تو ازادی حاصل کرے گا اور اگر مفلس ہے تو مالدار ہوگا اگر خوف میں ہے تو امن حاصل کرے گا کرزدار ہے تو اس کا کرز ادا ہوگا اور اگر اس شخص نے حج نہیں کیا تو وہ حج بھی ضرور کرے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ لوگ جنگل میں قربانی کے لیے گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جس چیز سے ڈرتے ہیں یا جس چیز کا انہیں خوف ہے وہ اس سے امان حاصل کریں گے اور خوف میں مبتلا ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر وہ لوگ قید میں ہوں گے تو ازادی حاصل کریں گے اور اگر کہت اور تنگی ہے تو فراقی رزق حاصل ہوگی اور اگر یہ خواب عید قربان کے نزدیک دیکھے کوئی شخص تو اس کی تعبیر جلد مکمل ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر کوئی مالدار شخص فوت ہوگا جس کا مال لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اگر دیکھے کہ لوگوں نے گوشت چورایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ اللہ رب العزت کی طرف کوئی نہ کوئی جھوٹ بولیں گے اور خواب میں قربانی بشارت ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اس کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے تھا اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی اور اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس نے خواب میں قربانی کی ہے تو یہ اس بات کی بشارت ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا حضرت امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں قربانی کی تعویل چار وجہ پر ہے نمبر ایک خوف نمبر دو مراد اور حاجات کا حاصل ہونا نمبر تین برکت نمبر چار کہت اور تنگی سے امان امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر آپ لوگوں نے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور صورت دیکھی ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں ٹیکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایکن بھی پریس کر لیں لائک اور شیئر ضرور کر دیں جزاک اللہ